پاکستان بنام نیوزیلینڈ کی بیچ خیلے گئے دوسری ٹیسٹ مقابلے کے پانچ بے دن سرفراز احمد نے شتکی اپاری خیلی سرفراز احمد نے اس سمیہ یہ شتک لگایا جب پاکستان کی ٹیم اسی رنوں پر اپنی پانچ وکٹ گوا بیٹھی آپ کو بتا دیں کہ ایک طرف پاکستانی بلے باز لگاتار اپنی وکٹ گوا رہے تھے تو وہیں دوسری اور سرفراز احمد ایک چھوڑ پر کھڑے لگاتار رن بنا رہے تھے سرفراز احمد نے چار سال کے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی واپسی کی اور واپسی پر انہوں نے لگاتار چار بار ارد شتکی پاری خیلی جس میں انہوں نے اپنے چوتھے پچاسے کو شتک میں تبدیل کر دیا لیکن یہ شتک کیول ان کے لئے ایک شتک نہیں بلکہ اس سے کئی زیادہ بڑھ کر ہے آپ کو بتا دیں کہ سرفراز احمد لمبے سمیسے پاکستانی ٹیم سے باہر تھے اور انہیں موقع نہیں دیا جا رہا تھا لیکن جب انہیں موقع دیا تو بلے باز نے اپنی قابلیت کو درشایا آپ کو بتا دیں کہ جب سرفراز احمد نے اس مخابلے میں اپنے شتک کو پورا کیا تو اس کے بعد بلے باز کافی زیادہ بھاوق نظر آئے اور میدان میں مکہ مارتے ہوئے نظر آئے لیکن سب سے زیادہ بھاوق پل تب رہا جب ان کے گھر والے بھی سٹینڈز میں روتے ہوئے نظر آئے جی ہاں سرفراز احمد کی پتنی ہو یا پھر ان کے گھر والے بلے باز کے شتک کے بعد سب ہی روتے ہوئے نظر آئے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ایک بھاوق پل ہے کیونکہ سرفراز احمد کو پچھلے کئی سالوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا لیکن اب بلے باز نے اپنی اسی پاری کے چلتے سب ہی کو موہ توڑ جواب دے دیا ہے سوشل میڈیا پر اب لگاتار سرفراز احمد ٹرینڈ کر رہی ہیں انہوں نے جس طرح سے مشکل پر ستی میں پاکستان کو عبارہ ہے یہ بتاتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں سرفراز احمد اور بھی بہتر اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لیے بن رہیے ون انڈیا کے ساتھ